معلوم کیجئے آیا تین سو اسی تقسیم ہو سکتا ہے دو سے تین سے چار سے پانچ سے چھے سے نو سے اور دس سے یہاں پر سات اور آٹھ نہیں ہیں تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین سو اسی دو سے تقسیم ہو سکتا ہے کیا تو دو سے وہ آداد تقسیم ہو سکتے ہیں جو جفت جن کا آخری حنصہ جو ہے جو اکائی ہے وہ جفت ہو تو یہ اب دیکھیں کہ تین سو اسی میں جو اکائی ہے وہ صفر ہے اور یہ ایون ہے ایون یا جفت آداد جو ہوتے ہیں وہ صفر دو چار چھے آٹھ یہ آتے ہیں یہاں پر تو تین سو اسی جو ہے وہ دو سے یقناً تقسیم ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں تین آیا تین سو اسی تین سے تقسیم ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ تین سو اسی تین سے تقسیم ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کے تمام ہنسوں کو آپس میں جمع کر لیں یعنی تین جمع آٹھ جمع صفر ہم انہیں جمع کر لیتے ہیں تین جمع آٹھ یہ ہو جاتے ہیں گیارہ جمع صفر گیارہ ہوتے ہیں تو یہ ہو گئے گیارہ تو دیکھیں کہ گیارہ تین سے تقسیم نہیں ہو سکتا تو ہم انہیں اور مختصر بھی کر سکتے ہیں ایک جمع ایک دو ہو جاتا ہے تو گیارہ یا دو یہ دونوں جو ہیں یہ تقسیم تین سے نہیں ہوتے اس لیے تین سو اسی تین سے تقسیم نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میں آگے کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو فیلال ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ چیز آپ دیکھیں کہ تین سو اسی جو ہے وہ تین سے تقسیم نہیں ہو رہا ٹھیک تو تین سو اسی تین جو ہے وہ تین سو اسی کو تقسیم نہیں کرتا اب آتے ہیں چار کی طرف ٹھیک کیا چار تین سو اسی کو تقسیم کرتا ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ سو جو ہے وہ چار سے تقسیم ہو جاتا ہے ٹھیک تو ہمارے پاس تین سو یا اس سے اوپر کی جتنی بھی رقم ہوگی وہ آسانی کے ساتھ چار سے تقسیم ہو جائے گی اب ہم دیکھیں گے دائیں جانب جو دو ہنسے ہیں یعنی دہائی اکائی اور دہائی کے جو ہنسے ہیں انہیں ہم چیک کریں گے کہ وہ چار سے تقسیم ہو سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک تو جو آخری دو ہنسے ہیں ہم انہیں دیکھیں گے کہ وہ چار سے تقسیم ہو سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ سو اور اس سے اوپر جتنے بھی بڑے ہنسے ہوں گے ہزار اور دس ہزار والے وہ سب تقسیم ہو سکیں گے چار سے تو اسی جو ہے وہ چار سے تقسیم ہوتا ہے تو یقیناً اسی جو ہے اس کو چار سے تقسیم کریں تو جواب بیس آتا ہے تو یہ تقسیم ہو سکتا ہے تو تین سو اسی جو ہے وہ چار سے تقسیم ہو سکتا ہے ٹھیک اب آتے ہیں میں تھوڑا اسے نیچے لے جاتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا اوپر جگہ مل سکے لکھنے کے لئے تو پانچ کا پہاڑا اگر آپ کو یاد ہو پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس پانچ دیئے پندرہ پانچ چک پیس اور پانچ پنچ پچیس وغیرہ اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ ملٹیپل ہیں پانچ کے ان کے آخر میں یا تو صفر آ رہا ہے یا پانچ آ رہا ہے یا اکائی والا حنصہ یا صفر ہے یا پانچ ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی رقم جس کا اکائی کا حنصہ وہ صفر ہو یا پانچ ہو وہ پانچ سے تقسیم ہو سکتا ہے ٹھیک تو تین سو اسی پانچ سے تقسیم ہو سکتا ہے سہی اب معلوم کرتے ہیں کہ چھے سے تقسیم ہو سکتا ہے تین سو اسی تو پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ چھے کس چیز سے بنتا ہے چھے بنتا ہے دو ضرب تین سے ٹھیک تو اگر دو ضرب تین اس سے دونوں سے اگر تین سو اسی تقسیم ہو سکتا ہے تو یقین ان چھے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے تو دو سے تو تقسیم ہو سکتا ہم نے معلوم کیا لیکن تین سے یہ تقسیم نہیں ہو رہا اس لیے چھے سے بھی یہ تقسیم نہیں ہو سکتا ٹھیک یہ کلیہ آپ ذہن میں رکھئے کہ چھے سے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تین سے تقسیم نہیں ہو رہا اب آ جاتے ہیں نو کی طرف تو کیا یہ نو سے تقسیم ہوتا ہے جی ہاں یا جی نہیں دیکھیں کہ نو جو ہے وہ بھی تین ضرب تین سے بنتا ہے تین ضرب تین نو ہوتا ہے تو یہ بھی تین ضرب تین یعنی اگر دو دفعہ تین سے کوئی راکم جو ہے تقسیم ہو سکتی ہے تو وہ نو سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے تو جیسا کہ ہم نے معلوم کیا تھا کہ یہ تین سے تقسیم نہیں ہو رہا تو یہ نو سے بھی تقسیم نہیں ہو سکتا تو لیکن اگر ہمیں یہ چیز معلوم نہ ہو ہم نے تین سے یہ معلوم نہ کیا ہو کہ تین سے تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں تو اگر ہمیں معلوم نہ ہو اور ہمیں صرف نو کا معلوم کرنا ہو تو ہم اسے دوبارہ کرتے ہیں تین جمع آٹھ جمع صفر یہ برابر ہے گیارہ کے تو گیارہ جو ہے وہ نو سے تقسیم نہیں ہو رہا تو اس لیے تین سو اسی جو ہے وہ نو سے تقسیم نہیں ہو سکتا ٹھیک گیارہ نو سے تقسیم نہیں ہو رہا تو تین سو اسی جو ہے وہ نو سے تقسیم نہیں ہو سکتا یہ اس کا کلیا ہے اب آجاتے ہیں دس کی طرف تو دس کا پہاڑا اگر آپ کو یاد ہے تو دس بیس تیس چالیس پچاس وغیرہ 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 یہ اس طرح اس کا پہاڑا چلتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ جو دس کے پہاڑے میں اکائی ہے وہ صفر آ رہی ہے سب میں تو تین سو اسی میں بھی صفر ہے تو یہ یقیناً دس سے تقسیم ہو سکتا ہے ٹھیک تو دو چار پانچ اور دس سے تقسیم ہو سکتا ہے اور تین نو چھے سے تقسیم نہیں ہو سکتا